جنرل صاحب یہ پہلے رن ڈاؤن کے چکروں میں نہ پڑھا کریں یہ کوئی اتراز ہے سی جنرل صاحب مجھے آپ کی یہ اٹائر دیکھ کے کوئی حسی آ رہی ہے یہ آج آپ کیا جلالی ہو گئے ہوں ڈرو مجھ سے بھوک مار دی کبوتر بن جاؤ گئے نہیں یہ تسبیح وغیرہ یہ آپ ریاکاری کیوں کرتے ہیں سب نے روزہ رکھا ہے سارے رمضان منا رہے ہیں مگر میری تو آج روزہ کچھ آئی ہے کیوں روزہ کچھ آئی ہے وہی سے پہلے تو چڑی روزہ رکھتے تھے پہلے آپ مکمل روزہ کبھی نہیں رکھتے تھے دن میں کوئی پانچ چھ بار ہو جاتی تھی یہ کیا بات جنرل صاحب شرم نہیں آتی آپ کو شرم والی اس میں کونسی بات ہے یہ تھے کڑا کوئی وغیرہ بھی انہیں روزہ توڑے آگے نہیں انہیں کیا مطلب ہے میں تمہاری پھوپی کا بچہ نہیں ہوں عزت کرو جنرل صاحب کتمیز سے ایڈریس کرو میں جی ہوتا آڈلی جنرل صاحب ہوں ان کے سموسیل آئے نہیں لباس کر اچھا خاصا میں شوارمے کا کام کر رہوں لنے وہ بڑے خوش ہیں آج آپ عوامی لباس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لگ رہا جیسے عوامی لباس میں بیٹھوں گا تو کیا ملکہ شراوت کے لباس میں بیٹھوں گا اچھا روزہ گزر کیسے رہے آج ایسے گزر رہے ہیں ایسے پتہ ہی نہیں چلتا رات کو فلمیں دیکھتا ہوں دن کو سویا رہتا ہوں تاپ کلاس فلمیں دیکھتا ہوں یہ دل والے درنیاں لے جائیں گے یہ دیکھ رہا تھا میں کل رات بڑا مزایا آف تھا اوے اوے مس کی ہے تم نے نہیں دیکھی وہ جہاں شارو خان اس کا آس پکڑ کے کاجل کا کہتا ہے نا سمرن اپنوں سے ہم بھاگ کر جاتے بھی تو کہا جاتے یہ ہمارے اپنے ہیں ہم کو پالتے ہیں پوستے اپنوں سے بھاگتے بھی تو کہا جاتے اچھے اتنی ہو ہو نہ کریں ای لوف یو کرن یہ کرن کدھر آگی یہ دائلاگ ڈلیوی ہے کرن دوسری فلم ہے یہ چیز میں چیک کر رہا تھا کہ آپ فلمیں دیکھتے ہو یہ میں نے دیکھی ہو یہ جو کرن والی یہ نہیں آپ نے وہ بھی دیکھتے ہو آپ بھی پوری رات فلمیں دیکھتے ہو دن کو روزے کے جاتے پکڑے گیا اب آپ اوپر سے نہیں آ سکتے ہیں میں نے دل والے دلنیاں لے جائیں گے بڑی اچھی سپر اٹ فلم تھی لیکن میں نے نہیں دیکھی لیکن یہ جو کرن تو ہے میری کرن گانے بھی سنے ہوئے جوی چابلہ کو کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے ہیں آپ میں دیکھتا ہوں وہ تو اور گون دیکھتا ہے جنرل صاحب انتہائی بے شرم گفتگو کرتے ہیں اچھے چلو مرونڈا کھانا جا نہیں نہیں کھانا نہیں کھانا جا جتی دیو لے آدم ہیں جتی کیا مطلب اے دیکھ مرونڈا لگی دا نہیں یہ روٹ کی جتی کمال ہوگا یہ دا مرونڈا یاوڑا اور موٹر سیکل دے دیں روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے بہت اچھے چل رہی تھے کی بہت اچھی چل رہی تھی فضول باتیں کر رہا فضول ان کے کیا پتا حکومتیں کیسے چلتی ہیں چالا ہے کتنے لوگ کچھ چال دیں حکیم صاحب اب یہ دیکھیں یہ فرینکو اور بیو کریں ہمارے مہمان ہیں وہ ساتھی میں تاں دیکھنے چال رہا تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آج کل کیا کر رہا ہوں تو ملک و قوم کی خدمت کر رہا ہوں بھائی میں آج کل وہاں پر روزے جگہاتا ہوں سہری کے وقت بڑا مزہات ہے آپ کو تو پتہ ہے میں آلیڈی بڑا سور میں ہوں تو وہ ڈن ڈنا ڈن 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 صبح کرتا ہوں وہ بڑے سور میں کرتا ہوں یعنی لندن میں کرتے ہیں لندن میں اور نہیں تو کیا میں اسرائیل جا کے کروں گا اچھا بڑے کمزور سے لگ رہے ہیں آپ کیا ہوا آپ کو آپ کو میری ٹینشن کیوں آپ میری امی نصیب آلے ہو تو اڈیم اچھا لی امی اب اگر میری بات کے اندر تُو نے بات کی تو جوٹی پہنی ہو یہ اتار گئی ہے یہ جوٹی ماروں گا تیرے موہ میں پچھلے سالے نے روزہ توڑ لے میں کہا روزہ توڑ لے کہ نے پچھلے سالے کے بعد رکھیا تھا تو ٹھیک ہے اس میں کیا غلطی ہے یہ فضول ارکت ہے اب اگر اکتیس ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آپ نے اید والے دن رکھا تھا نہیں اید والے دن رکھا تھا اید کے دو دن بعد جنزا ماندے کیا ہو گیا سر دوست بیٹے ہیں سارے نہ 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 کریں آپ نے اید والے دن رکھا تھا دیلی روٹین کیا ہے آج کب با منگنا میں اسی طرح جس طرح میری روٹین کی لائف چل رہی تھی وہ تو بڑی خوفناک تھی رمضان میں کیسے چلتی ہو اسی طرح کہ آج کل میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کوئی گناہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے کردے رہے ہو نہیں پہلے بھی نہیں کردے رہے پہلے بھی نہیں کیا اور نہ آگے کروں گا اب سیدھے رستے پر چلوں گا اور پھر باقی میرا اسی طرح میوزک وہ میری ریاضت وہ سارا آپ کو پتا ہے جیسے سور میں ہوں وہ اسی طرح اپنی ریاض کرتا ہوں پردیشیا سچ کہتے ہیں اچھا تصویر رکھ کے کریں یہ جو کچھ کرنا ہے تجھ کو دل دے دیا تینے نہیں 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 لوگ کہتے ہیں میں نے تیرا دل لے لیا اس پہ آپ کی لائنگ بنتی ہے سبحان اللہ یہ آپ نے نہیں کیا جنہ صاحب آپ دو سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں آرہو آرہو آئے کیوں نہیں اپیتا کھا رکشان نہیں ملے آنے اس کی سوچ رکشوں سے باہر جا ہی نہیں سکتی ہے بڑتا ہے جو رکشا ابھی شکر اس نے یہ نہیں کیا رکشے کی آواز بھی بنا لیتا ہے یا رکیم صاحب تجھے جیب گال کر رہو جنرل صاحب رکشی دیان کی کھوتا ریڈی کا وہ اتنے کڑوے کڑوے سوال کر کے تم وہ پتی بن گئے وہ جو موں میں آجا بندہ یہ نہیں کرتا سوال کا جواب دے وہ کوئی سوال ہے جس کا جواب دوں آپ کب آرہے ہیں بتا دے نا وہ جلد آرہا ہوں سب کو پتا ہے آپ پچھلے دو سال سے کہتے ہیں کہ اب آرہا ہوں جلد آرہا ہوں جلد آرہا ہوں یہ نہیں پٹی چال رہی کمینگ سون بس کیا مطلب یہ دا مطلب ہے یہ اوڈ راما جیڑا کتی بھی نہیں چل رہنا ہوں جنرل صاحب ریٹارن آف کمانڈو کمینگ شون آپ کے قریبی شینوہ گروں میں ایسا تو نہیں ہوگا مگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری فلموں کی جھوٹی کروں گا کیا مزریبل سینس آف یومر ہے وانڈر فول سینس آف یومر ہے آپ جیلس ہوتے ہیں مجھے جنرل صاحب آپ سے کچھ جیلس ہو سکتا ہے اور آپ ہوتے ہیں مجھے جیلس آپ سے تو راجہ ریاض بھی جیلس نہیں ہوگا اب میں پاور میں تھا تو میں کچھ نہ تھا میں بہت کچھ تھا میں تیرا پیو تھا جیدے مبارک ہو بھئی تو ہوتے کیا تھے اب آگو آج کے جی آپ جنرل صاحب چھوڑے سب کی باتیں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو میرے کہنے پر کوئی اچھا سا گانا تو سنا دیجئے بہت اچھا بہت اچھا تو میں سنا دیتا ہوں یہ تو بہت اچھا آپ نے سوال کیا مگر کل آپ کی کہنے پر انڈا تو نہیں دینا پڑے گا آپ وہ بھی دے دیں گے اگر کسی خاتون نے کھا پاپی پاپی چول لو چول لو سواب میلے مو میرلیس مو اوترا پیتہ کلا 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 ملو extra پار کلا 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 ملو 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 گانا سنانے کے لیے کھائے سواب میلے مو پاپی چول لو باپی بنگالی ہے تو پاگل ہو گیا باپی کوئی جادو منتر پڑھتے لگ رہے ہیں بنگال کا جادو گر تو تو خود لگ رہا ہے باپی بنگال obes عو 大نی کنگال نا جادو ابھی ہفتاب دیکھنا آپ کا بھائی ایک ایسی ڈوجت مارے گا ایسی ڈوجت مارے گا سو فیصد مجھے یقین ہے کہ سامنے مانا اٹھ کے پچانس روپے دے گا ایسی ڈوجت مارے گا اگر amigo ہیں پانسو کٹھا کر رہے ہو تو اسے موسے لے ہونے پی آپ کا بھائی ابھی ایسی ڈوجت مارے گا ایسی ڈوجت مارے گا کہ ہر بندہ لوٹ مارے گا اچھا ڈوجت مارتے نہیں ہیں جگت لگاتے ہیں جگت کرتے ہیں چلو جگت دیتی ہیں ابھی آپ کو ایک جگت ہے کہ زکاہت جڑی دے رہے ہیں نہیں سیریسلی ابھی میں ایسی جگت ماروں گا ایسی جگت ماروں گا ہنڈر پرسنٹ یقین ہے اس پر کوئی لافٹر نہیں تو مقیم صاحب انہوں نے افتاری کیسے کی ہوگی پہلے روزے کی مفت آو امرود لاؤ دوسروں ڈالاؤ ہری اپ ڈبل کرو اور سلود کو چھوڑو اسموں سے لاؤ جی آپ جنرل صاحب کبھی آپ کے خواب میں تارا مسیح آیا یہ تارا مسیح کون ہے تارا مسیح جو ہینگ مین تھا بھٹو صاحب کا وہ جس نے وہ کہایا تھا وہ بولو تارا را را وہ بولو تارا را آپ جواب دیں اس آدمی کا سوال بڑا اچھا کیا انہوں نے وہ میرا مالک مکان ہے اس کو کیوں دوں جو آپ جی جنرل صاحب اگر اسامہ بن لادن والا سانخہ آپ کے دورے حکومت میں ہوا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں یہ تو علمیہ وہ جیسے وہ کیا خوب غالب کا شہر ہے میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈیل ہے یہ غالب کا ہے اور یہ زرداری صاحب کریں تو سب جائز ہے سب میرے ہی پیچھے پڑے ہوں ہیں نہیں آپ غالب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں غالب کے پیچھے نہیں مطلب انہوں نے لکھا ہے یہ غالب نے نہیں لکھا یہ کس نے لکھا ہے پینٹر نے لکھا پینٹر نے جی آپ کانے کے انے بٹے رہے ہیں خواتینو حضرات ہم لیتے ہیں ایک دیکھ ہمارے ساتھ میں یہ گئے ہم داکھ وہ سوال پوچھتا ہے جس کا کوئی سر پہر ہوتا ہے یہ آپ نے کیا کہا ویلکم بیک خواتینو حضرات آج زبانوں بیان میں سب سے پہلے جو لفظ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کفارہ پہلے بھی ہم اس کی تصحیح کر چکے ہیں یہ غلط العام ہے کفارہ اصل لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر پیش دور دور تک نہیں یہ اگین کاتب کی غلطی اس کی وجہ ہے پیش اس کے اوپر ڈال دی گی جبکہ کفارہ کا کفر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا کفارہ ہے اس کا مطلب تلافی ہے اس کا مطلب جرمانہ ہے اور یہ زبر کے ساتھ ہے کفارہ تو یہ جو لوگ کفر کرتے ہیں تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ کفر کرتے ہیں کفر اور چیز ہے کفارہ اور چیز ہے جی جی اچھا جی دوسرا لفظ ہے افطار افطار غلط ہے علف کے نیچے زیر ہے اور افطاری بھی درست نہیں ہے یہ خودساختہ سی ایک فریز ہے بلکہ خدرو ایک فریز ہے اس کے بجائے آپ کہا کریں افطار افطاری کرنے کی بجائے افطار کرنا میں افطار پارٹی پہ جا سکتے آپ وہ بھی کوئی نامناسب سا ہے کوئی پارٹی کا بے تکا استعمال ہے افطار پہ جا رہے ہیں افطاری پہ بھی نہیں جا رہے ہیں اور افطار پارٹی جو ہے وہ اید ملن پارٹی کی حد تک درست ہے ایک فریز ہے قریب المرگ اگین مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی تصحیم کروا چکے ہیں لیکن یہ خواتین وزرات موسٹلی وہ غلطیاں ہیں جو مختلف ٹی وی چینلز کے نیوز پریزنٹرز کبھی کبھار کر دیتے ہیں اب نیوز پریزنٹرز جو ہیں وہ بھی ہمی میں سے ہیں وہ کوئی سارے منشی فاضل نہیں ہیں لیکن اسی بہانے ایک انفارمل طریقے سے کوئی تھوڑی سی تصحیم ہو جاتی ہے دوسری گزارے میں پہلے بھی کر چکا ہوں پھر دور آ رہا ہوں آج بھی کہ غلط العام کو صرف ڈسکس کرنا مقصد ہوتا ہے اس کی تصحیم کروانا مقصود نہیں غلط العام جو ہو چکا ہے that means وہ ایڈیپٹ ہو چکا ہے اب وہ اس گروو میں آ گیا ہے اس کی صرف اسی بہانے ہم ایٹیمالوجی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی تاریخ اور اس کا ممبا کہ وہ کہاں سے لفظ شروع ہوا اور کہاں سے چلتا چلتا کہاں پہنچا قریب المرگ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ قریب ہے عربی کا لفظ اور مرگ فارسی ہے ان دونوں کو یکجہ کر کے قریب الموت آپ کر سکتے ہیں کیونکہ موت اگن عربی کا لفظ ہے اور کسی حد تک قریب مرگ اگر آپ نے بہت ضروری اس کو اضافت دینی ہے تو پھر الف لام کے استعمال کا استناب کیجئے اس کے نیچے اضافت لگا دیجئے زیر لگا دیجئے قریب مرگ کر سکتے ہیں آپ کیونکہ عربی اور فارسی کافی کلوس قزنز ہیں آپ اس میں ان کا آپ اس میں بھائی چارہ ہے لیکن یہی سلسلہ آپ عربی اور ہندی الفاظ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں فارسی اور سنسکرت کے الفاظ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں ایک لفظ ہے استیفہ استیفہ کا املاع درست کرنا مقصود ہے یہاں پہ جو یہ ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں یہ غلط ہے غلط العام ہے استیفہ الف کے ساتھ جو زبردستی استیفہ لیتے ہیں جلدی میں استیفہ بھی لے سکتے ہیں آپ کا اشارہ جنرل صاحب کی طرف ہے ان سے کسی نے زبردستی نہیں لیا کیوں جنرل صاحب آپ نے جو استیفہ دیا تھا زبردستی لیا گیا تھا میں نے خود اپنی مرضی سے دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ سب بیتاب تھے یہ جمہوریت آنی چاہیے آنی چاہیے میں نے کہا ٹھیک آگے دیکھ لو پھر یہ کیا گل کھلائیں گے اور وہ چیز ہوئی ہے اب آپ کے سامنے ہیں اس وقت حکومت میں کیا ہو رہا ہے صرف دانت کھولے جا رہے ہیں آپ سمجھنے ہوگے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ ڈریں ان سے میں کیوں ڈروں میں تو ملک سے باہر بیٹھا ہوں یہاں آکے کرے نا اس طرح کی ارپیت وہ پاگل ہوں یہاں آکے کروں وہ تو مجھے قید کر دے گا کون قید کس ہے کہے کسے رہے ہیں وہ دیکھئے پاکستان ایک شاوڑن کنٹری ہے اور جامعیوریت کی خوبصورتی یہی ہے کہ میں وعدہ نہ کہوں وعدہ کہوں وعدہ نہ کھپے وعدہ کھپے وعدہ کھپے وعدہ کھپے مگورا کیا ہوتا ہے وہ پانی کا وہ جو ہوتا ہے نا نالا بڑا سا موگا موگا پانی کا راستہ ویکیم پچاس دفعہ آپ کی تذہیر کر چکا ہوں مگورا کوئی لفظ نہیں ہے ہاں جی ایک لفظ ہے مسمی وہ کہتے نا کہ مسمی فلانے یہ کہا ہے مسمی فلانے یہ بھی غلط علام ہے یہ مسمہ ہے مسمی غلط ہے سار تو اڑا مکلہ سی مسمی ہیں لیا مسمی دے کار آڑا دے مسمی اسم با مسمی کی بجائے اسم با مسمی کی تو مسمی نے مچھا رکھی ہوں یہ یا کیا مطلب مسمی تسادی ہے نا کلین شیپ سار جس طرح تو سی لفظ ٹھیک کرانے ہم سانوں کے سنے سودہ دینے دے اسم با حدوانہ بھی ہو سکتا شکرگندی ہو سکتی ہے مروض ہو سکت انہیں شتود جلے با ہو سکتا کیم صاحب سارے زندگی تو سی اپنے مرکے فروٹ بیچے ہیں ایک ماری بس پو لیکھے نا سٹاوبری لاکے بے گئے سپارہ دنے بیٹھے رہے تپے کو گاگ نہیں آیا رہا تو انہیں کو بندہ آگے کہتا پائی جی کیلہ ہے جے انہیں تھکے سن کہندے بوجھ یہاں آجے تو سکرگو ٹو بیر نہیں بکھے دو بیر موچ باؤ کھاں بار آئی انہیں خوش کھنے لونچا کھاؤ نا چھے کے سننا مو مردے ہی نا گھٹا ہوں دا آئیں کہو موسمی تو میں نو یاد ہے موسمی اصل لفظ صحیح یہ موسمی ہے جو غلط علام ہوکہ موسمی بن چکا یعنی آپ موسمی کا مطلب جیسا یہ چودری ہیں یہ چودری برادران ہوگے یہ سارے جس طرح کی یہ جو لوگ تھے آپ کے ساتھ جیسا ہی موسمی نکلے ہیں چودریوں نے کیا خوب ہے کیا موسمی نکلے ہیں اتھکار گئے ہیں یہ کیا خوب ہو گیا ہاں تو اور کیا اب یہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ کیا کریں گے زیادہ زیادہ کیا ان کے گھروں میں گھنٹیاں بجا گئے نہ باگا میرا نام بھی بدل گئے خواتین وزرات خواتین وزرات آج ہماری گفتگو کی بنیاد ایک ریسرچ ہے جس میں پانچ چھے کٹیگریز کے حوالے سے پاکستان کا تذکرہ آیا ہے اور جو سب سے خوشائند بات ہے وہ یہ کہ روزہ رکھنے والوں کی عوصت تعداد کے حوالے سے پاکستان سر فیرست ہے سب سے زیادہ روزے پاکستان میں رکھے جاتے ہیں اور ایک انتہائی مستند ریسرچ جو آگا خان فاؤنڈیشن نے کروائی ہے اس کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا خیرات پاکستان میں کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ خیرات آبویسلی ماہ رمضان میں ہوتی ہے تیسری جو انتہائی اہم بات ہے اس پہ آپ کی ساری خوشی کافور ہو جائے گی کہ رمضان میں جرائم کی تعداد پوری دنیا میں پاکستان سر فیرست ہے ناجائز منافع خوری میں پاکستان نہ صرف سر فیرست ہے بلکہ دوسری تیسری پوزیشن والے کا دور دور تک کہیں نشان نہیں ملتا پوری دنیا میں احترام کرتے ہوئے رمضان کا قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں اور خاص طور پر یو اے ای ہو گیا قطر ہو گیا بہرین ہے ایون آپ چھوڑ دیجئے کہ میڈل اسٹ وات امیر ممالک ایفریکن کنٹریز میں بھی چلے جائیں ٹیونس میں چلے جائیں آپ الجیریہ چلے جائیں وہاں بھی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں لیکن پاکستان ایسا ملک ہے کہ قیمتیں تقریباً دگنی ہو جاتی ہیں تو یہ ایسا لالچ میں لتھڑا ہوا معاشرہ ہے کہ یہ رمضان کی آڑ میں منافخوری کرتا چلا جا رہا ہے اب حتیٰ کہ رشوت کا ریٹ جو ہے رمضان میں بڑھ جاتا ہے یہ سارا کچھ کیوں ہے ہماری یہ پندو نسائے اثر کیوں نہیں کرتی ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں ہمارے روزے بے اثر کیوں ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اس پہ غور کرنا ضروری ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں ایک پریکٹس کرتے ہیں تیس دن اپنا موں باندھے رکھتے ہیں مجال ہے کہ اس ریاضت اس تپسیا اور اس ایکسسائز کا ہماری روحوں پر کوئی اثر پڑھیں ہماری تھوڑی بہت فہم و فراست میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ہم حقوق لباد کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں سرے سے ہم نے جو سوچ رکھا ہے وہ حقوق اللہ کے لیے سوچ رکھا ہے یہ سریحاً غلط ہے آپ حقوق لباد کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے ان کو پالنے والا آپ کو اس بات پر معاف کر دے گا کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھ رہے دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں یہ کانسپٹ ہے کہ عبادتیں کرنے سے روزے نمازیں رکھنے سے گناہ جھڑتے ہیں یہ گناہ جھڑتے نہیں ہیں یہ تو فرض ہے جو تم پورا کر رہے ہو نہ اللہ تعالیٰ پہ حسان کر رہے ہو نہ معاشرے پہ کر رہے ہو نہ اپنے گھر والوں پہ حسان کر رہے ہو یہ ایک عجیب و غریب ایک مزاج ہے ہمارا کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں جو زیادتیاں ہم سے ہو چکی ہیں ان کا جب تک کفارہ ادا نہیں ہوگا جب تک انہیں اس وقت تک آپ کی روح پر آپ کی شخصیت پر اس کا روزے کا اس ریاضت کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہیں چھوڑے گی یہ اتنی شاندار عبادت ہے یہ اتنی لا جواب عبادت ہے لیکن اس کا قطعا کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کے اوپر جب تک آپ روٹ کاؤز کو نہیں پکڑیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا یہ جو ہم پر لازم قرار دیے گئے ہیں ان سے مقصد کیا غلہ اس کی بچت کرنا مقصود تھا کیا ہمیں بھوکا رکھنا مقصود تھا یہ آپ کی روحوں کے لیے یہ جو تذکیہ نفس ہے نا یہ تو آپ کی روح کی ریاضت ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے ہم اس کو کبھی اہمیت نہیں دیتے تیسری ایک انتہائی افسوسناک بات ہے اور میں حیران ہوں کہ اس کا ارتکاب ہمارے بے پناہ پڑے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں وہ جرم اور گناہ میں بڑا فرق سمجھتے ہیں کہ جی جرم کی خیر ہے جرم تو ہم ریاست کے خلاف کرتے ہیں نا یہ اللہ کو تو ناراض کرنے والی بات نہیں یہاں آپ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں جرم بھی اتنا ہی سنگین ہے جتنا کے گناہ اگر ایک ریاست نے آپ پر کوئی قوانین کوئی ضابطے کوئی قائدے لاغو کیے ہیں تو یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا اترام کریں یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ نے چار لائٹس جمپ کی چار ریڈ لائٹس جمپ کرنے کے بعد آپ بادشاہی مسجد میں صفحہ اول میں شریک ہونے کے لیے تو جو اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے نا جس کی خوشنودی کے لیے آپ یہ سارا اتمام کر رہے ہیں وہ اس سے کتن خوش نہیں ہوتا میں اس کی مثال کئی دفعہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ دوران تواف حج کے دوران عمرہ کے دوران جب آپ حجرِ اسود کو بوسہ لینے کے لیے وہاں پر دیکھئے کیا کیا کچھ ایک کوراں مچا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا کہ جو سنسبل لوگ ہیں وہ کئی کئی عمرے کرنے کے بعد بھی حجرِ اسود کو بوسہ تو کیا اس کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن میں ذاتی طور پر کنونسٹ ہوں کہ ان کا سٹیٹس ان سے بہت ہائی ہے جو لوگوں کے کندوں پر چڑھ کر چیر پھاڑ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا عشقِ الہی ہے کہ آپ اسی کے حکامات کو پامال کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کی اجازت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ نے ساری رات عبادت کرنی ہے آپ بہت بڑے افسر ہیں ملازم ہیں سرکاری ملازم ہیں یا پرائیوٹ ملازم ہیں تو بھائی بھلے سے کرو جو مرضی کرنا ہے اس کا تمہارے ایمپلائر پر کیا اثر ہے یا اس کا تمہارے ایمپلائر کو کیا سزا ہے کہ تم ساری رات عبادت کرتے رہے ہو اور دفتر میں تم نے سونا ہے تم کیسے مومن ہو کہ اپنی عبادت اور ریاست کا جرمانہ ڈال رہے ہو اپنے بدنصیب ایمپلائر پر اور موسٹی ایمپلائر ریاست ہوتا ہے پرائیوٹ والے تو ڈنڈے کے ساتھ کام کرواتے ہیں ریاست ہے جو آپ کو ایک مفلوج بیمار اور نادار سی ایک بوڑی امہ ہے جو آپ نے بنا رکھی ہے اور جس کا جہاں دل چاہتا ہے وہ اس کا ستیناس کرتا چلا جاتا ہے ان تینوں چیزوں پر غور کیجئے اگر کریں گے تو آپ کے روزوں میں تاثیر ہوگی اگر آپ کریں گے تو ہم ان مقاصد کو پا سکتے ہیں جو روزے کی بنیادی وجہ ہے اور تسید دردیا چہارم در روزے گئے ہو میرا انہوں نے یہ گریٹ دا روزہ ہے تاٹے سارے ہیں روزے دا پا رہی ہے اور روزے دا کوئی گریٹ نہیں ہندہ جی روزے گریب مسکین عبیر دے ہی کوئی ہندے نہیں ہلو ہاں بٹے پیتے اب انترے روزہ کھلنا پہے ہیں وی آئی بھی انظام ہونے جی دے آج کچوری حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں اس قدر خبردار رہنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم قرآن کے تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ روشنی وہ بجلی اگر چوری کی ہے اور اس میں ہم قرآن کے تلاوت کر رہے ہیں تو اس کا ثواب تو کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں عذاب تو نہیں اس کا کئی زیادہ گناہ ہوگا کہ آپ قرآن کی ڈھال کے پیچھے دیکھیں کر کے رہے ہیں اور یہ پیغام ہم دینا چاہیں گے ان دوستوں کو جو سارا سال بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں سمگلنگ کرتے ہیں اوور پروفٹرنگ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کا خون چوستے ہیں اور ماہ رمضان میں دیگوں کی دیگیں خیرات کر رہے ہوتے ہیں ان دیگوں میں کوئی اثر نہیں ہے کوئی چاشنی نہیں ہے یہ بے سمر رہیں گے یہ سرچشمہ بے فیض ہے یہ کبھی فیض نہیں دے سکتا کسی کو خودین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خودین وزرات لمحہ بے فکریہ کے حوالے سے آج ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے کہ تعلیم حد سے زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اور خاص طور پر یہ جو پروفیشنل تعلیم ہے انجنئرنگ کی بزنس ایڈمنسٹریشن کی میڈیکل کی تعلیم آج اس حوالے سے ہمارے ایک مہمان تشریف فرما ہے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں کچھ بتانا چاہتے ہیں جی جناب سر میں یہ بتانے چاہتا ہوں کہ تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ وزیر اللہ پنجاب ہر دفعہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ دانے سکول جو ہے وہاں پہ فیصے نہیں ہیں کتاب مفت مر رہی ہیں لیکن اپنا یہ حال ہے کہ اس کا جو شریف میڈیکل کمپلیکس جو کالج بنایا ہوا ہے وہاں پہ جو بچے داخلہ لیتے ہیں ٹاپ پہ آتے ہیں انٹری ٹسٹ پاس کر کے آتے ہیں میڈیکل میں داخلہ لیتے ہیں ان کی فیص پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار پیا پر منت ہے پر منت ہے میرے پاس ڈیمانڈ نوٹ پڑے ہوئے ہیں کالجوں کے جو جو فیصے لیتے ہیں یعنی یہ بچے ٹاپ پہ بھی آتے ہیں انٹری ٹسٹ پاس کر کے بھی آتے ہیں پانچ سال انہوں پڑنا بھی ہے فیصے لیتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار پیا مہینہ اور جب وہ نوکری کرتے ہیں ان کو ترہاں ملتی ہے بیس سے پچیس ہزار پیا مہینہ ان بچوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کام اتری تو ترہا کر دیں جتنی ہم فیص دے کے پڑتے ہیں لیکن یہاں پہ پرچار یہی کرتے ہیں کہ تلیم مفت ہے میرے بس میں ہو تو میں دانس سکول اور بنا دوں بھی آپ ہزاروں بنائیں لیکن اپنے کالج کو تو مسحالی بنائیں وہاں تو اتنے پیسے لینا تاکہ پتہ چلے کہ وزیر اللہ پجاب اپنے صوبے میں یہاں کے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں نہیں اس میں میری گزارش ایک تھوڑی سی وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس میں اوور پروفیٹرنگ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن تعلیم ہو ہی اتنی مہنگی گئی ہے آپ اچھی فیکلٹی مانگتے ہیں اچھی لیبز مانگتے ہیں اچھے اسادزہ مانگتے ہیں تو پھر وہ تو بہت ہیولی چارج کرتے ہیں نہیں سر وہ ٹھیک ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا میاں شہباز شریف صاحب اسی خوشی میں اور اسی ترنگ میں آکے آپ کے کہنے پہ وہ مفت تعلیم دینی شروع کر دیں دانش تو سرکار کے خرچے سے کر رہے ہیں نا وہ یہ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں باہر کی یونیورسٹریوں میں کہتے ہیں جی بھیجتے ہیں وہاں پہ سیار کرواتے ہیں نہیں نہیں یا میں ڈسیگری کرتا ہوں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے یہ جو باہر بھیجتے ہیں نا لوگوں کو وہ ٹھیک ہے وہ ایک طرح کی گرومنگ ہوتی ہے ان کی اورینٹیشن ہوتی ہے یہ بہت شاندار پروجیکٹ ہے دانش سکول بھی اچھے پروجیکٹس ہیں لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ واقعی لمحہ بے فکریہ ہے یہ غریب آدمی ہے جو اس کے پاس پیسے نہیں اس کے پچھے ہیں نو سو نمبر لیے اور آپ اس کو شریف میڈیکل سٹی سپیسیفک نہ نہ کریں یہ جو تعلیم کو بیچ رہے ہیں جو تعلیم کو انتہائی مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں یہ جو پرائیوٹ سکولز والے ان سے گزارش کرنی چاہیے مثال تو یہ قائم کریں اگر یہ قائم کریں تو دوسرے کالج والے بھی سوچیں گے یہ تو وزیر اللہ پجاب ہے نا چلیں اس حوالے سے اس حوالے سے ہم آپ کی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وزیر اللہ پنجاب صاحب آپ دیگر بہت سی مثالیں قائم کر رہے ہیں یہ مثال بھی قائم کیجئے اور تھوڑی سی فیصے کم کیجئے تاکہ دیکھتے ہیں اس سے ایک دیے سے اور دیا جلتا ہے بنگلہ دیش میں ایک شخص نے ٹیلی ویژن اجاد کر لیا جو جوتے سے چلتا اور بند ہوتا ہے ٹی وی خراب ہو گیا ٹھیک ہوں گا موچی گھڑا ہے وہ بے وکوف اس کو وہ جوتا مارتا ہے بیٹھے بیٹھے جوتا لگتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جاتا یہ دا مطلب وہ ساٹے سیاست دارنا منگو ٹی وی بھی ٹی ای تھے اس نے بیسے ٹیکنیک عجیب استعمال کی ہے کہ رائٹ سائٹ پہ جوتا لگتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے لیفٹ پہ لگتا ہے تو بند ہو جاتا تیسے سینٹر چھو بجھے پھر کھول جاندہ ٹی وی نو کڑے اچھا ہوئے میری تے جتی چکی گئے کہ مہمان ہوتا تے ٹی وی لون نہیں یہ اچھا ہو کیا ہوتا ہے کان بھڑا کے نہیں کرنے بچے نو اونچے ہو جاؤ دو چینل لانے نو پھر لات مار نہیں پہنے جاؤ مجھے نہیں پتا یاد میں نے نہیں ایجاد کیا یہ خبر تو تسیلیا ہے کانو اے ہو جی خبرہ لابدی گئے سترہ سالہ دی ماہی نے بڑھے نہ بیاء کر لیا مائی پھر ستر سال دی ماہی ہوتا یہ ڈیٹ لائن جھنگ کی خبر تھی آج سے مہینہ پہلے یہ ایک خبر ہے ناں دا چیلی ویڈیٹیرین کتا وہ سائیبال کی خبر تھی کتا سبزیاں کھانا پھر تا دسو وعد کتا بوٹیاں سایڈ دکھر کے مسالہ کھانے کتیاں 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 خبرہ تو انہمیز نہیں ہیں تلافظ توسی ٹھیک کرو انہوں نہیں ہٹ دے مچھاں بدائی جا رہے بنگلہ دیش ایک بندہ بھلائی ہے جڑا حکومت چلا سکے وہ کس طرح کیونکہ جہنے جتینا ٹی وی چلا رہے ہو کو جتینا حکومت چلا ہے دکی مزا ہے چھڑویں جتی مارے سجی سیڈ دے مارا دے حکومت بند کبھی سیڈ دے مارا دے چلا پہی جدو حکومت توڑ نہیں ہوئے فیسا انٹرچ مارو پروٹوکولی ہر گڑی اگے کہ جتی تنگی ہوئے چھڑویں جتی مارے ہوئے پروٹوکولی ہر گھر آپ چل پہیوں پر نا طرح پہ مرے چلاؤ کمت اچھا آپ ہر بات کے ساتھ مرے کیوں کہہ دیتے ہیں اے مراسیاں دی پنچل آیا ہے نا جی اچھا وہاں ٹی وی ہی پاکستان جو لگا ہوں میں نا تے مارا لگے تھو لگا اینکر ہیں جی کر رہے ہو مادرین ملتے ہیں کیونکہ خستائی کے بعد اپنوں دوسطور گردون نواحقی لوگوں کا بہت بہت خیال رکھی ہے اور یہ پھر کعال رکھیے کہ کوئی آپ کو جوت ہی نہ مارے اگر کسی نے آپ کو جوت ہی ماری تو آپ کی یہ ٹرانزمیشن لائیب نہیں آس گئے یہی کیا کر رہے ہیں آپ یہی کیا کر رہا ہوں میں یہ تو میں جانتا ہوں لیکن جو باتیں میں جنتا ہوں اور جوتی ہے کہ سے کوئی چینلیں بدلی ہے لاہور کی ایک شہری تنظیم نے تجویز پیش کی ہے کہ فارق بیٹھے حضراء کرام رمضان میں روزے جگایا کریں سیاستان کے پتہ کس نے روزے جگانے میں اللہ کے بندو سارے اٹھو ہم سموسے کی مضامت کرتے ہیں آپ کے ملک کے سموسے سیف اینڈز میں ہیں اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے یالو چرا لیے جائیں گے وہ غلط کہتے ہیں چرا لیے چرا ہے چرا لیے جائیں گے وہ غلط کہتے ہیں ساڑھے پیچھے ہی پہے رہے ناستی جو اپنی فرنگے آس پیال افیٹ ہوتے نکڑو دے تو فرنگے بھی نہیں ہے یہ فرہنگے چاری شجاہ صاحب کس نے روزے جگانے جوہدری صاحب نے میرا خیال ہے آواز نہیں لگانی صرف کوشش کرنی ہے ہی 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 پلتا آپ بھائی نے روزے کی میجی گانے نے اٹھو اے نکل کہا کہ آپ سو جڑا ساری فونتے بیٹھے نے پائیا گیوی دسو بھائی شاہ محمود نے کیا کرنا ہے انہوں نے تو بس ادائیں دکھانی ہیں روزے جگانے کے لیے مجھے رکھیں پھر دیکھیں روزے داروں کا پیو بھی جاگے گا جو نہیں جاگے گا میں چھڑکاؤ کروں گا دیکھو روزے داروں میری تھوک کے پریشر سے نہیں ڈرنا اٹھ جاؤ اٹھتے ہو کے میں اٹھاؤں روزے داروں روزے داروں اٹھو روزے داروں تو اٹھے ایسے بہتے ہیں تو تو اٹھنا کو روزہ نہیں گھول داروں اچھا بس اچھا بس اچھا ہوں اٹھ کے ہوں سارے اٹھ کے ہوں سارے ہوں سارے وہش آگی میرا اکیم کی انہوں نے تو ہٹی کے مووی تو لیا تھا ہمیتوں نے ہٹیوں نہیں اچھا اغراب سارس will take a break سیر رضا پونڈا جنہے کے ہو جی کہ بدماش پونڈا جیڑا بہت ہی آواز ہے نا اجھداؤ بہت ہی آواز ہے نا سارس ویلکم بیک جی خبر ہے کہ مہنگائی کے باعث حجاموں کا کاروبار تھپ لوگوں نے خود شیف کرنی شروع کر دی تو گریباں دے بچے انو کارو ہی مار پینی شروع ہن دی ابباں ابباں ایک کٹونے کون کون ایک کٹونے آو ہے نہیں اببا بڑی پیل ہوں دیا گریباں بچہ کیوں تا کٹا ہے ایٹ ایٹ بور سے رکھیں پینٹنے نائیا نینے دینے انہیں سابڑھڑا دے را دنوں ہم آم سے فیدی کرنے گریباں نے بچے تے ہو مسکینہ نینے بچے روئی ہی جان دے اور پر کپنے نائی گوٹے ہیں سرنا نائی لینا ہو امیر آدمی شیف کر رہے ہیں بڑے بڑے شیشے انہیں رہا ہوں گا ڈرائیوار بڑی گاڑی اندر کرو چھوٹی نکالو دوسری گھڑی جنابت ہو کہ سکنے پاہی سکنے پاہی بجامے کا نام گاڑی رکھا ہوا یہ کیا کر رہے ہو یہ امیر شیف کر رہے ہیں تسی کی سمجھا خسرا باشروم جو بڑے گریب آدمی ایمی کی چپر شیشے رکھے نا ویڑے چھوٹے نائی تحقیق کے مطابق بے ہوشی کی حالت میں دماغ کے مختلف حصے ایک دوسرے سے باتیں گرتے ہیں یہ محقق بتاتے ہیں ریسرچرز بتاتے ہیں محقق بتاتے ہیں محقق میرے کوئی محقق ہے ہم ساری کوئی ملے گا دو طولہ محقق دینے لگا دو طولہ محقق اور مشتڑک ولاب بھائی پٹیل ولاب بھائی پٹیل پنجی رو پیدا پھوالے پانڈا تانگی لے گا جانا کھولے جو ڈل جانا یہ آپ نے یہ نہیں بتایا یہ دماغ کے یہ جو چار اسے باتیں کرتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں گندی باتیں کرتے ہیں محقق دماغ آپ سے کرنا کرتا ہے لابی ایک پولسی اتر دماغ کی کرنا کرتا ہے اگر پولو صلح بھی ہوش ہوئے کرتے ہیں میری جاہر رشت نہیں ہے جی دی روزے نہیں اللہ 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 چنگا رہیں گا آہ یار میں جو سوچ گئے عید آ رہی ہے آہ ید کی میں گزانی بچیاں کو شیطر کھانے آکھی لہی ہے گو کیامت بھی آ رہی ہے آہ یہ آنکھیں کیوں بند کی ہوئے ہیں تم لوگا چوپ کرو ساڑے زمیر چنا وڑو آہ ساڑے سیاستان کھان ٹھائنے ہو گمناہ نے کھان ٹھائنے ہیں ساڑوں موت بندی ہے آہ یار تم ہی ہولی بولو میرے اتر لائے سادو کھانڑا پہ آہ سوچو سنگو لوگ نو کھائی ہے کس نا اینج اینج یہ اب دیکھنا کھسرے کا دماغ بنیں گے آئے میں مار گئی گروہ میری شیفٹی تھی بڑا ساٹھ دیر میں نو فنکشن نہیں آیا اسے شیف باد کی ماں لیڑے میں نو میاں میاں گینڈا پہ اچھا آنکھیں تو کھول لو پلیز ہزی کانے آجی کہے دے آفتا بینے کہیں آنکھیں کھولیں مجھے بھی نیند آ رہی ہے تو سونجو ملکتے سو آتا اب بھی سونجو بڑی زومانی گال کیتی ہے میری چیزیں ائرپورٹ دے کیوں پڑیا جانی ہے آیا کوئی نہیں تا نو دماغ تا رکھوس رہا تھا جرنل نا مطال آیا زادے قریب تے جرنل نا مجھے پھر اسے ناریے ڈیڑھے دیا کرنا کرو ہم آمبشیر آنے دیا کرنا کرو آتا فیل سپیکر آنے دیا کرو چار سال موت دے خوتے نچی ہیں میرے زین چا سکوٹر ہی نہیں نکلن دیا انہوں نے کسی ڈریور دے نال بہنا تو موت دے خوتے مالک نہ بہن دی مراسی دے دماغ پر پلاکی آنے کے لیے گوشت نہیں پکے اچھا کتر دماغ کتر لائے ہو مراسی دے خوش رہاں جی بھسے ہیں مراسی دے خوش رہاں دے بچ کوئی فرق نہیں ہونا دو ہاں دا انتخابی نشان ٹول کی اندھا ہے حکیم موت کے خوبے رو مجھا آ رہا سناتے رو ملتے آنے یہ مفت جو بے گھنڈ ہے مجھے جنہیں سب سوکے ہیں آپ لگے رہے ہیں ساڑھا بانہ گھا رہے ہیں اندھرو ٹون فائٹھے ہیں مراصی دے خوش رہاں جی ب grooming جے دے خوش مراسی دے خوش حکیم صاحب کیا فضول باتیں کرتے جا رہے ہیں؟ نا ٹرافک دی سمجھے نا جمہوریت دی سمجھے نا معاشیت دی سمجھے نا سیاست دی سمجھے نا کھان پین دی سمجھے روٹین ہوئی جو پیندے جی میں وڈی باسنوں رکھشے نہیں پیندے روٹین ہوئی جو پیندے جی میں حکیم نا کتے نہیں پیندے جنرل صاحب کیا ہو گیا؟ جاگ دے یو ہے پپی تو سی ویدر پے جیتا ہوگی تا نو گالا کرتا سی پپی لیری سی پپی لیری ہوتا ہے تسی تلخز نا اپنے چھنے ساڑھیا روشنی اندر نو ہوگی ہے تسینا مرنا پڑی انہا بینک جاگے بھی لڑا پہ مینی جنرل اللہ صاحب دماغ بڑا کے بٹھا دیتا ہے بندہ انہوں نے پوچھے نا سی کچھ ویکھن جو گے پہنے پی ساڑھی جیو کٹ کے دوٹ بندہ فلم دے ڈریکٹر ہوں دے اکٹر کوئی نہیں تک اللہ ہی رات نو پہنچے ہندے آپ یہ سیٹ ٹھیک کرھا گیا سبا چھوٹی کر لینے یہ بندہ بندہ چھنگے پہنے ناچ کے بھی وہ خانڑ لہا پہنے اچھا اب یہ آنکھے بند کا فائدہ مات اٹھاؤ یہ بندہ شاڑ سمجھنا نا آوے تے سیٹ ویج کے چل جانے ہندے چیٹے سے انہیں انہیں پڑے لینے تول بھی جا لینے تو اہمک تجھے نہیں پہ جانا آتا ہے اس طرح بجا کرو گین 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 سوٹی سوٹ کے لہا ہوا آج پھر جو بلندری بور کر رہے ہو بور کی کریے انہیں لگا لہا دیئے سے قدیم ازرات آج پھر جو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے